بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج اس ویڈیو میں ہم نے آپ سے چار باتیں شیئر کرنی ہیں سب سے پہلی خبر ہے ڈانلڈ ٹرم کے حوالے سے جو اب آج نہیں رہیں گے صدر اور بائیڈن حلف لینے جا رہے ہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں صدارتی کرسی کو مگر وہ اس وعدے کے ساتھ جا رہے ہیں کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے خطرناک سی بات ہے جو پیغام انہوں نے دیا ہے لیکن اسے بات کریں گے آگے دوسری خبر ہماری جنرل بلال اکبر کے حوالے سے ہوگی جنرل بلال اکبر صاحب نے نئے سفیر کے طور پر پاکستان کے سعودی عرب میں اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے جا رہے ہیں جنرل بلال اکبر کیوں بات کرنے کریں گے اس کے اوپر بھی تیسری خبر ہماری ہوگی سرجکل سٹرائک کے حوالے سے جو جس پر کلین تھا انکہ تین سو دہشتگردوں کو پاکستان نے نشانہ بنایا گیا وہ کہتے ہیں کہ یہ ائر فورس کا نہیں یہ سیاسی بیان تھا عوام کو خوش کرنے کے لیے تھا کیوں دیا گیا کیسے کا نفہم ہوا آپ سے بات کرنی ہے اور ڈرے ڈرے سے سہمے سہمے سے ارنب گوسوامی بالاخر سامنے آگئے نہ وہ گھر میں تھے نہ وہ اپنے سٹوڈیو میں تھے کہاں تھے وہ یہ آپ سے بات کرنی ہے یہ تمام باتیں آپ سے ہونے جا رہی ہیں میرا ناہمہ کیسر آپ دیکھ رہے ہیں کیسر خان یوٹیوب چینل شروع کرتے ہیں الجزیر کی ریپورٹ کے مطابق اور عالمی ذرائع ابلاغ کے مطابق ایک نئی ویڈیو آگئی ہے جس میں وہ اپنا الودائی خطاب جو امریکی عوام ہیں ان سے کر رہے ہیں خاص طور پر اپنے ووٹر سے کر رہے ہیں پراؤڈز بوئیس سے کر رہے ہیں تمام لوگ اپنا پیغام دے رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں لیکن یہ سوچ کر مت رہیے گا کہ معاملہ ختم ہو گیا ہم ہارے نہیں ہیں ہمیں نکالا جا رہا ہے وائٹ ہاؤس سے ہمیں نکالا جا رہا ہے اس دارت سے اور انہوں نے ایک سنٹنس بولا جہاں سے بات شروع ہوتی ہے آل جزیر کی اوپر میں نے دیکھا وہ کہتے ہیں مومنٹ آنلی جسٹ بگننگ تو یہ تو ابھی صرف آغاز ہے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے کیا کیا ہوگا یہ آپ نے دیکھنا ہوگا ان کا خیال یہ ہے ہمارا خیال یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اب بظاہر جو نظر آ رہا ہے وہ ڈیوائیڈ ہو چکا ہے اور دو حصوں میں ڈیویجن اس کی اب ہمیں نظر آتی ہے سمجھ میں آتی ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا کیا قصور ہے جنہوں نے ساڑھے سات کروڑ ووٹ مجھ کو دیئے ہیں اور وہ ہم کو دیکھنا چاہتے ہیں اس کرسی کے اوپر بائیڈن کو ساڑھے سات کروڑ امریکی کیوں برداشت کریں تو جو باقی ساڑھے سات کروڑ ہیں وہ بائیڈن کی پارٹی ہے اس طرح سے یہ ایک کلیر ڈیویجن ہے دیکھتے ہیں لیکن جو وہاں کے وہ سیرین ہے وہ کہتے ہیں کہ سیول وار بھی ہو سکتی ہے اگر سیول وار ہوتی ہے تو کتنے ٹکڑوں میں اس کو بانڈا جائے گا یہ تو خیر وقت بتائے گا آگے ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ سے پاکستان کے نئے سفیر کے حوالے سے جو سعودی عرب کے لیے بنائے گئے ہیں وہ ہیں جنرل برال اکبر بہت ہی نیک نام انسان ہیں بہت ہی بہادر انسان ہیں اور ان کی بہادری کیا ایک ہی کارنامہ آپ کے لیے کافی ہے کہ ان کو جب ڈی جی رینجر کراچی بنایا گیا تو انہوں نے جس طریقے سے کراچی کو سنبھالا تو اگر کوئی کراچی کو ٹھیک کر سکتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ انسان کیسا ہوگا جنہوں نے ایک آور سٹینڈنگ پرفارمنس دی اوورال ان کے پورے ڈانورڈ کے اندر بیس سال تو وہ بڑی پوسٹ پر رہے لیکن اگر ان کی اوورال آپ پرفارمنس دیکھیں تو وہ آور سٹینڈنگ ہی رہی ہے بہت ریلائیول ہیں اور اس وقت ایسا موو پاکستان نے کیا ہے جس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں اور یہ پاکستان کی بہت بڑی ایک اچھی حکمت عملی ہے کہ انہوں نے جنرل بلال اکبر کو اس عودے کے لیے ریپلیس کر رہے ہیں وہ راجہ علی اجاز کو بہت اچھی ایک موو ہے یہ جو پاکستان نے چلی ہے کیونکہ ہمارے کوئی ٹھیکے چھپے تو ہیں نہیں جو حالات ہمارے ہیں اس وقت سوید رب کے ساتھ وہ آپ کے سامنے ہیں جو کچھ انہوں نے کرنا تھا وہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں وہ الگ بات ہے کہ پاکستان اس کا اثر نہیں لے رہا لیکن یہاں پر ایک کانسپیرسی بھی تھیوری بھی ہمارے سامنے آئی ہے جو کہ ہم آنے والی ویڈیوز میں آپ سے کبر کریں گے اگر آپ میرے ساتھ رہیں گے سبسکرائب کر کے رکھیں گے چینل کو تو آپ کو ملے گی کیس طریقے سے پاکستان کے ساتھ اب وہ ایک کام کرنا چاہ رہے ہیں جس میں افکورس صرف سوڑی رب اکیلہ نہیں ہے اس میں امریکہ بھی ہے اور ان کا ایک نیا دوست بھی ہے تمام لوگ شامل ہیں کچھ حد تک بھارت بھی اس کا حصہ رہے گا تو وہ ایک الگ ٹیم بنی ہے جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمارے علم میں آیا ہے لیکن آنے والی ویڈیوز میں آپ سے کبر کیا جائے گا انشاءاللہ تیسری خبر ہماری ارنب گھوسوامی کے حوالے سے ہے جو بظاہر اب منظر عام پہ آئے ہیں نہ وہ گھر میں تھے نہ وہ آفس میں آئے لیکن اب وہ منظر عام پہ آئے ہیں اور انہوں نے کبر کرنے کوشش کی ہے جن کے پانسو پیجز کی ویڈس اپ لیک ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی میں نے کہا وہ میرے دل کی آواز تھی ان کے دل میں کون رہتا ہے یہ بھی ایک الگ ٹپک شروع ہو جائے گا لیکن وہ کہتے ہیں میرے دل کی آواز تھی تو جو ان کی دل کی آواز تھی اس کے اوپر میں کمنٹ نہیں دوں گا کیونکہ یہ شخص اس قابل تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو جواب دیا جائے تو میں ان کے بارے میں ان کے ساتھی کہتے ہیں وہ میں آپ کو کلپ سنا دیتا ہوں وہ کلپ آپ سن لیجئے ان کی دل کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں کیا نکلتی ہیں لیکن ان کے بارے میں جو ان کے اپنے کلیگز ہیں وہ کیا بولتے ہیں وہ ویڈیو دیکھ لیجئے قثت طور پر اردب گوسوامی یہ کہتا ہے this attack we have won like crazy یعنی کی پلواما میں حملہ ہوتا ہے ہمارے چالیس جوان شہید ہوتے ہیں اور شام کو قریب پانچ بچ کر تیتالیس منٹ پر یہ واتساب سندیش قثت طور پر ارنب گوسوامی بھیجتا ہے بارک کے پورو چیئرمن پارتھو دازگوپتا کو اور کہتا ہے کہ یہ حملہ تو ہم نے جیت لیا ہے اور اب یہ جکشن منا رہا ہے شہیدوں کے شہادت پر کم سے کم اس کی یہ واتساب چیٹس تو یہ بتا رہی ہے واتساب کی ان قثت چیٹس پر میں ارنب گوسوامی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جیت گئے اس پر یعنی کہ ان کی موت ہوئی چالیس جوانوں کی اور اس پر مجھے جیت مل گئی ٹی آر پی کی اور دوسری طرف پردھان منٹری اس پر ووٹس مانگ رہے ہیں اس سوچ میں کیا فرق ہے میں جاننا چاہتا ہوں اور جس پارتھو دازگوپتا کا میں ذکر کر رہا ہوں جو اس وقت اسپتال میں وہ آدمی ان شیٹس میں ارنب گوسوامی سے کثت طور پر کہہ رہا تھا allegedly کہہ رہا تھا کہ آپ مجھے پردھان منٹری کاریالے میں کوئی اہم اہدہ دلا دیں ارنب گوسوامی کی ایسی کیا حیثیت تھی کہ اسے ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ پردھان منٹری کاریالے میں اہدہ دلا دیں یہ بھارتی جانتا پارٹی کا دلال تو تھا نہیں یہ تو پترکار تھا نا تو پھر یہ کیسے کروارہ تھا کیونکہ دنیا بھر جانتی ہے یہ ارنب گوسوامی اس سرکار کا کتنا بڑا چاٹوکار ہے کیا یہ چیز آپ کو بالکل بھی کسی بھی طریق سے ڈسٹرب نہیں کرتی ہے کیا سوچنے پر مجبور نہیں کرتی چوتھی خبر ہماری جو اٹیک ہوا تھا جس کو وہ سرجگل سٹرائک کہتے ہیں جہاں پر وہ آئے تھے اور اپنا پیلوڈ گھرایا تھا ہماری سرحت کے اوپر جہاں الال کشمیر ہے وہاں اپنا پیلوڈ گھرایا تھا وہاں پر انہوں نے یہ کلیم جو پہلے سے ایک خبر چھپی بھی تھی کہ تین سو دشگل دادوں کو مار دیا گیا وہ خبر وہاں پڑھ دیئے گئی لیکن انہوں نے اس خبر کو پڑھنے سے پہلے ائر فورس کہتی ہے کہ ہم نے تو کوئی آپ کو ایسا سٹیٹمنٹ دیا ہی نہیں ہے کہ ہم نے کسی ایک بندے کو بھی مارا ہے اگر تین سو لوگوں کو مارنے کی خبر آپ چلاتے ہیں تو اس کو اون بھی آپ کیجئے اس کو برداشت بھی آپ کیجئے آج تک بھارت سرکار نے بھارتی ویوسینا نے آدھکاریک طور پر یہ نہیں بتایا کہ کتنے آتنکوادی وہاں مارے گئے حالکہ ہمارا پرچارتن بی جے پی کے جو نیتا ہیں یا بی جے پی کے تمام بڑے بڑے نیتا یہ دمام دعویٰ کرتے رہے کہ تین سو سے چار سو آتنکوادی ہم نے مار دیئے تمام جو نیوز چینلز یا تمام انتراشتری نیوز پیپرز جو بالا کوٹ گئے انہوں نے کہا کہ ایک بھی آتنکوادی نہیں مارا گیا اور بھارتی جہادہ پارٹی کے پرچارتن نے ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لیا یہ بتلانے کے لیے کہ ہم نے کتنے آتنکوادی مارے گئے مثلا کچھ ہی دنوں پہلے بے باک میں ہی میں نے ایک کارکرم کیا تھا جس میں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کس طرح سے پاکستان کے ایک ڈپلومیٹ نے کہ بیان کو غلط ڈھنگ سے سماچار ایجنسی اے این آئی نے پیش کیا یہ بتلاتے ہوئے کہ تین سو سے چار سو پاکستانی آتنکوادی مارے گئے تھے جبکہ ایسا کچھ نہیں کہا تھا زفر حلالی نے اور اس کے بعد جب اس جھوٹ کا پردہ فاش کیا تو ہندوستان ٹائمز نے ٹائمز ناؤ نے سب ہی نے اس مددے پر معافی مانگیا تو اس پر انہوں نے اپنے صاحب اپنے حکم کو بتا دیا ہے کہ جو کچھ بھی آپ نے سٹیٹمنٹ چھاپ لی تھی آپ کو نہیں پڑھنی چاہیے تھی آپ کو یہ اور خبر دیتے لیکن جیسے ہی وہ جہاز گئے پیلوڑ گھرایا بہار آئے تو وہ جو ایک پرنٹڈ خبر تھی جو پورے کے پورے میڈیا ہاؤسز میں بانڈ دی گئی تھی بی جی پی گورنمنٹ کی طرف سے کہ جیسے ہی جہاز آپس آئیں تو آپ نے یہ پڑھنا ہے کہ تین سو دشتگردوں کو مار دیا گیا ہے اس کے بعد یونو کی جو ٹیم ہے اس کے بعد یورپین یونو کی جو ٹیم ہے اور اس کے علاوہ تمام متعلقہ دارے جو ہیں وہ اس علاقے میں آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں اپنا سر ریپورٹ بناتے ہیں کہ اگر واقعی میں تین سو افراد کی کوئی موت ہوئی ہے یا کوئی ایسی کوئی کیجولٹی ہوئی ہے یا ایسا یہاں پر کوئی معاملہ ہوا ہے قتل عام ہوا ہے تو اس کے شواہد کوئی خٹا کر کے اس کے بعد بات کی جائے کہ وہ صحیح ہوا ہے نہیں ہوا ہے کن لوگوں کو مارا کیسے مارا لیکن جب وہ وہاں پر آئے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی شرم کو سائٹ پر رکھ دے اور اپنی صحافت شروع کر دے تو جیسے گودی میڈیا کرتی ہے تو ان کے پاس کوئی شرم و حیاء کا معاملہ نہیں ہے ان کے پاس پرنٹڈ پیجز آتے ہیں اور وہ پرنٹ پیجز جو ہے وہ بی جی بی سرکاروں کو دے دیتی ہیں وہ پڑھنا پڑتا ہے وہ یہ چیز چیک نہیں کرتے کہ ہمارے جہاز گئے ہیں تو کیا ہوا واپس آئے کی نہیں آئے ابھی نندن ادھر گر گیا ایک برابر میں گر گیا وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں جو میں نے لکھا پڑھنا ہے وہ یہ کہ تین سو بندیں ہم نے مار دی ہیں یہ بات اب آپ بس سن لیں کیونکہ یہ رپورٹ ہمارے پاس آگئی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ ہماری حوصلہ ضائع کیلئے ہماری کوششوں کو سرہانے کیلئے آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے آنے والی ویڈیوز کے لیے بیل نوٹفکیشن آن کریں گے اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ